ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی یوسفل اور بہت ہی کام کے کچن اینڈ ہوم ہیکس لے کے آئیں ہوں آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے بہت ہی شاندار آئیڈیاز ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زہراز ٹپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس طرح کی ڈیش واش لیکوڈ کی بوٹلز ہم اکثر ہی پھینک دیتے ہیں لیکن اس کا ایک ڈیفرنٹ سا یوز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ کلین اینڈ کلینر کر لیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس میں کوئی بھی ڈیش واش لیکوڈ کی سمیل یا پھر یہ کے لیکوڈ موجود نہیں ہونا چاہیے اس چیز کی بلکل تسلی کر کے آپ نے اس ٹرک کو اپلائے کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں میں نے اسے اچھے طریقے سے واش کر کے پھر اسے اچھے طریقے سے ڈرائے کیا میں نے اس کی لڈ کو اتار کے تقریباً چار سے پانچ دن کے لیے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے اور بلکل بھی کوئی بھی ڈیش واش لیکوڈ شامل نہیں تھا اچھے طریقے سے کلین اینڈ کلیر کرنے کے بعد اب میں اس میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل کو اس میں شامل کرنے سے یہ بہت ہی اچھا کام کرے گی یہ بوٹل کیونکہ اس کی نوزل آپ نے دیکھا ہے بہت باریک سی ہوتی ہے ہمیں کسی کسی جگہ پہ آئل ایسی صورت میں ڈالنا ہوتا ہے کہ ہمیں کم کونٹیٹی میں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ یا تو کوکنگ کرتے ہوئے یا پھر پراتھے بناتے ہوئے آپ اس طرح کی بوٹل میں آئل کو ڈال کے رکھ لیں گے تو کام بہت ہی آسان ہو جائے گا اور اس کی نوزل کے ذریعے آپ بہت ہی آسانی سے کم مقدار میں بھی آئل استعمال کر پائیں گے سیکنڈ ٹپ بھی میں کچن سے متعلق ہی دوں گی آپ کو کہ اس طرح سے جب بھی ہم کوکنگ کرتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے اس سے ٹو این ون کام ہوگا جو میں آپ کو ٹرک بتانے جا رہی ہوں آپ کو اس کو پکانے کے لیے یا پھر سبزی کو گلانے کے لیے جب بھی ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ گرم پانی استعمال کریں تھنڈے پانی کے استعمال سے ایک تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ گیس بھی زیادہ سرف ہوتی ہے آپ اس طرح سے گرم پانی کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کام کافی آسان ہو جائے گا جہاں پہ آپ کو زیادہ ٹائم لگنا تھا کام آپ کا کم ٹائم میں ہو جائے گا اور گیس کی بھی بچت ہوگی امید ہے کہ یہ ٹرکس آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر یہ ٹرکس آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں تو ایک لائک ضرور کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا اور آپ کی ہنڈی جو ہے وہ بہت جلدی تیار ہو جائے گی اور اب آپ اس کو دھکن لگا کے پکائیں بہت جلدی کام ہو جاتا ہے آئرن کو یا پھر اس طرح کی دوسری وائرز تھری شو وغیرہ کی وائرز ہوتی ہیں ان کو ٹک کر کے رکھنا ان کو سمیٹ کے رکھنا یہ بھی ایک بہت ہی ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ اس طرح سے بکری رہے تو گھر کافی میسی لگتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو سمیٹ کے رکھ لیں جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو سمیٹ کے رکھنے کے بعد آپ کو کوئی سی بھی پونی چاہیے آپ کوئی بھی بیکار پونی جو کہ آپ استعمال نہیں کرتے آپ وہ لے کے اس طرح سے اسے سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو اینڈ پوائنٹ پہ آپ ضرور دیکھئے گا کہ اس طرح سے اس کا جو شو ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے اٹیچ کر کے رکھتے ہیں یہ بلکل بھی کھلے گی نہیں اور ہلے گی نہیں آپ کی تار بھی سمٹی رہے گی اور ایک بیکار سی پونی جس کو آپ پھینکنے لگے تھے اس کا بھی یوز ہو جائے گا دوبارہ آپ کو کر کے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے اس کے شو کے اوپر آپ نے اسے سمیٹ کے رکھ دینا ہے جاہیں تو آپ شو کی ایک ٹانگ کو لے سکتے ہیں یا دونوں ٹانگوں کے اوپر اسے لگا کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اسے ورٹیکلی رکھیں یا ہوریزنٹلی رکھیں بلکل بھی میسی نہیں لگے گی اس طرح کی مدانی کا آپ استعمال کرتے ہی ہوں گے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام یوز کرتے ہیں ہماری سائٹ پر اسے مدانی کہا جاتا ہے لیکن استعمال کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی واش کر کے نہ رکھ دیں آپ اس کے الگ الگ پارٹس کو سپرٹ کر کے اگر یہ پلاسٹکی مدانی ہی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کے سب پارٹس کو الگ الگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے رکھ دیں کیونکہ اگر آپ اس کو الگ الگ سے صاف کر کے نہیں رکھیں گے واش نہیں کریں گے گرم پانی سے اسے واش کرنا ضروری ہوتا ہے اگر اس طرح سے واش نہیں کریں گے تو اس میں فوڈ پارٹیکلز رہ جانے کی وجہ سے ایک تو اس میں سمیل پیدا ہو جائے گی اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے کلین کر کے اس کو ڈرائے کر کے پھر اس کے سب پارٹس کو سمیٹ کے رکھیں جب اس کے سب پارٹس کو آپ سمیٹ کے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نہ ہی اس میں مانسٹر ہونے کی وجہ سے سمیل پیدا ہوگی اور یہ بہت ہی صاف ستری بھی رہے گی جمس فری بھی رہے گی اور آپ اسے آسانی سے اپنے سارے کام کر سکیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا تینک یو اللہ حافظ